بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پاکستان کی سیاست میں بے اصولی، زمیر فروشی اور لوٹا گیری کا آغاز پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا؟ پاکستان کی دستور سال اسمبلی کا آئین سادھی جو کہ اس کا بنیادی کام تھا اس میں سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پہلے سات سال میں آن ایوریج ہر سال جو دستور سازی پہ کام ہوا وہ محض سولہ دن تھا سکسٹین ڈیز آئیئر نائنٹین ففٹی فائیو میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون کو جب وفاق کے نمائندے گورنر پنجاب مشتاق احمد گرمانی نے ان کے عدے سے ہٹایا تو وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی حکومت کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا پاکستان کی تاریخ میں راتوں رات ایک سیاسی پارٹی بنی اس پارٹی نے کبھی الیکشنز میں حصہ نہیں لیا لیکن یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن گئی پارلمنٹ اور پروینشل اسمبلیز میں اور اس پارٹی کے تین سی ایمز بھی بنے اور پرائیم منسٹر بھی بنا اور بہت ساری حکومتوں میں یہ کوالیشن پارٹی رہی اور کبھی الیکشنز میں حصہ نہیں لیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ یہ بار میں پاکستان مسلم لیگ بنی اس نے کیسے ہی اپنے وفادار لوگوں کو ایلینیٹ کیا جس کے باعث عوامی لیگ بنی اور اسی عوامی لیگ نے بعد میں بنگلہ دیش بنایا میرا نام زفر نکوی ہے اور میں بک ریویو کے سلسلے میں آج تیسری کتاب کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں کتاب کا نام ہے پارٹی پولیٹیکس ان پاکستان فرام نائنٹین فورٹی سون تو نائنٹین ففٹی ایٹ اس کتاب کے آخر خوشید کمال عزیز ہیں کے کے عزیز جو کہ پاکستان کے ایک نامور ہسٹورین تھے یہ کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹی پولیٹیکس ان پاکستان بائر کے کے عزیز کے کے عزیز صاحب کی کتاب پڑھنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بے اصولی کی سیاست کا آغاز پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر تین پہ وہ ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں پنجاب میں نواب افتخار حسین نمدوڑ پنجاب کے چیف منسٹر تھے لیکن پنجاب مسلم لیگ کے سربراہ میاں ممتاز دولتانہ تھے دونوں میں آپس میں کانفلکٹ چل رہی تھی اور ممتاز دولتانہ صاحب مسلم لیگ کا سربراہ ہونے کے ناتے خود سی ایم بننے کے خواہش مند تھے اور نواب افتخار حسین نمدوڑ کو ڈس لوج کرنا چاہے اب اس کانفلکٹ کو سٹل کرنے کے لیے نواب داد علیہ قدلی خان پرائیم منسٹر پاکستان نے جنوری 1949 میں پنجاب کے کیپٹل لاہور کا وزٹ کیا وہاں ان کی سب سے پہلے ملاقات ہوئی ممتاز دولتانہ صاحب سے اور دولتانہ صاحب نے پنجاب اسمبلی کے 42 میمبرز کی ان کو لسٹ دی جنہوں نے پلیج کیا ہوا تھا کہ وہ دولتانہ صاحب کے ساتھ ہیں پھر جب ان کی افتخار حسین نمدوڑ صاحب سے ملاقات ہوئی تو ممتاز صاحب نے بھی ان کو 43 میمبرز کی لسٹ دی اور کہا کہ یہ ان کی انڈر ٹیکنگز لگی ہوئی ہیں یہ میرے ساتھ ہے جبکہ 17 میمبرز ایسے تھے جنہوں نے دونوں طرف انڈر ٹیکنگ دی ہوئی تھی یعنی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے پاکستان میں لائلٹیز چینج کرنے کا اور فلور کراسنگ کی تاریخ بھی پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر دو سو تین پہ کہ کی عزیز پاکستان کے سیاستدانوں کی بے اصولی اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے پارٹیوں بدلنے کی روش کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ with a few exceptions like قیوم خان چندریگر and دولتانہ all important leaders transferred their loyalties once or twice are more between 1947 1947 to 1958 یعنی چند leaders کے علاوہ تمام political leaders سیاسی جماعتوں میں اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے تھے a few examples taken at random will illustrate this سردار شوقت ایاد خان was first in muslim league then joined آزاد پاکستان party then rejoined the muslim league and finally retired from politics فضل الحق was first in the muslim league then founded his own then went over to krishik praja party then went over to krishik suramik party then led to united front then came back to krishik suramik and finally ended up as governor from which post he was dismissed in 1958 firuz khan noon sardar rashid and a host of other left the muslim league to join republican party moolana bashani left the muslim league for the awami muslim league and then left the awami league for the national awami party but in this race all laurels belong to the khan of mamdoot jinn ka bhi zikr huwa whose record is something like this khan of mamdoot ne joh political parties or political life loyalties change ki us ka record kuch is therah se hai started in the muslim league then founded his own jana muslim league then merged with awami league then came back came back to his jana muslim league later rejoined the muslim league then acted as governor of sin a non-party office and finally came over to republican party تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آج بھی سیاستدانوں کا چلن پاکستان کے قیام کے پہلے عشرے میں جو سیاستدانوں کی روش تھی اس سے زیادہ مختلف نظر نہیں آتا کیکی عزیز صاحب کی یہ کتاب پاکستان کے قیام کے پہلے عشرے میں بہت سارے سیاسی واقعات سے پردہ اٹھاتی ہے پاکستان کی ابتدائی ایام میں جمہوریت کی ناکامی کا ایک بڑا سبب پاکستان میں آئین کا نا بننا ہے ہمارے پڑوسی ملن بھارت میں آئین جو ہے انہوں نے 1949 میں بنا لیا اکٹھے یام آزاد ہوئے انڈیا نے اپنا آئین 1949 میں بنایا اور 26 جنوری 1950 کو امپلیمنٹ بھی کر دیا لیکن پاکستان اپنے قیام کے نو سال تک آئین نہ بنا سکا اس کی متعدد وجہات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں آئین سازی کے عمل میں تاخیر ہوئی لیکن اس کی ایک بڑی بہت بڑی وجہ آئین سازی کا فریضہ پاکستان کا کانسٹیوشن فریمنگ کی رسپونسیبیلیٹی پاکستان کی کانسٹیوئنٹ اسمبلی کو دی گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ مرض وجود میں آئی اس کا بنیادی کام اس کا ریزون ڈیٹ ہی یہی تھا کہ اس نے پاکستان کا آئین بنانا تھا کیکہ عزیز صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 86 پہ لکھتے ہیں کہ ہماری آئین ساز اسمبلی پاکستان کی آئین ساز اسمبلی پہلے سات سال میں آئین سازی کے عمل میں اتنی سنجیدہ تھی کہ ان سات سالوں میں آن ایوریج جو آئین سازی پہ بات ہوئی وہ محض سکسٹین ڈیز تھی سکسٹین ڈیز آئیئر لائک 1948 میں پورے سال میں پورے سال میں محض گیارہ دن آئین سازی پہ کام ہوا 1949 میں پانچ دن پورے سال میں صرف پانچ دن 1950 میں سولہ دن 1951 میں سیون ڈیز 1952 میں ٹویلو ڈیز 1953 میں تھرٹی ڈیز اور 1954 میں تھرٹی ون ڈیز تو یہ سات سال میں ٹوٹل ایک سو بارہ دن بنتے ہیں جن کا ایوریج سکسٹین ڈیز بنتا ہے تو ہم پاکستان میں اکثر بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں کانسٹویشن فریمنگ کے پروسس میں ڈیلے کیوں ہوا اس کی باقی ساری سپلیمنٹری ریزن ہے پرائیمیری جو ادارہ رسپونسبل تھا اس کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ سال میں اتنا اوور آل اس نے اپنے ٹینئور میں اتنا کم وقت دیا آئین سازی اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئین بنانا کانسٹویشن اسمبلی کی پریفرنس ہی نہیں تھی کیکے عزیز اس کتاب میں ایک اور واقعہ کا بھی ذکر کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان اپنے ابتدائی سالوں میں پاکستان کی حکومت اور ریاست کس طرح سے ڈائریکشن لیس تھی اور شاید آج بھی حالات اس سے مختلف نہیں ملک فیروز خان نون کو گورنر پنجاب مشتاق احمد گرمانی نے ان کے عوضے سے ہٹا دیا ڈسمس کر دیا نون ٹرائی 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 آؤٹ یہ پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ پہ کیکے عزیز لکھتے ہیں کہ نون ٹرائی 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 آؤٹ ہو ہیڈ دسمس ہم اور وی چھوڑا چھوڑا می rhythm پرمیر سر محمد علی بغرا نے کہا کہ میں نے آپ کو دسمس نہیں کیا no it's not my order and the cabinet has never given this decision I will talk to sir Gurmani governor of Punjab just now why he is dismissing the ministry so he rang up Gurmani I also rang up Chaudhary Muhammad Ali and rang up Sikandar Mirza but he also like a wise man said that you better consult Chaudhary Muhammad Ali and the prime minister so I went back to prime minister again in the meantime the prime minister had rang up the governor in Lahore as to why he was ordering dismissal of known ministry and that how could he dismiss the ministry he said that his excellency the governor general Malay Hulam Muhammad before he went to Zurich on the 11th May gave him a written order to dismiss the ministry آپ دیکھیں کہ ملک کو کیسے چلایا جا رہا تھا وزیر آزم جو کہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہے اس کے اختیارات governor general جس کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں تھے وہ constitutional head تھا وہ exercise کر رہا تھا اور یہ ساری جو instances ہیں یہ سارے جو rather extraordinary instances ہیں یہ آپ کو پاکستان کی بکیہ جو تاریخ ہے اس میں بار بار repeat ہوتے نظر آئیں گے پاکستان میں ایسا بھی ہوا کہ رات و رات ایک پارٹی بنائی گی اس پارٹی نے کبھی بھی elections میں حصہ نہیں لیا اس political party نے کبھی elections میں حصہ نہیں لیا لیکن اس پارٹی کے west پاکستان کے تینوں سی ایمز اس پارٹی سے آئے یہ ملک فیروز خانون سے پہلے جتنے پاکستان کے پرائیم نصر بنے اس میں یہ coalition پارٹنر تھی اور ملک فیروز خانون جو ہے انہوں نے بھی ultimately یہ پارٹی جوائن کر لی تھی اور وہ اس پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم بھی رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس نے کبھی elections میں حصہ نہیں لیا اس پارٹی کا اس پارٹی کے تین سی ایم بھی بنے اور پرائیم منسٹر بھی بنا اس پارٹی کا نام تھا Republican Party اور اس کے بارے میں Republican Party کے بارے میں کےکی عزیز صاحب کا ایک جملہ کہ page number 105 پہ وہ لکھتے ہیں it came into office before coming into existence یعنی اس پارٹی کو سی ایم شپ بل گئی جبکہ پارٹی بنی ہی نہیں تھی and its leader was appointed chief minister of a province which was yet to be created سی ایم پہلے اناؤنس ہو گیا اس پرامس کا جو کہ پرامس بنا ہی نہیں تھا پاکستان کے ابتدائی سالوں میں سیاست میں آپ کو ایک اور فیکٹر بھی بہت prominent نظر آتا ہے وہ ہے divisive politics alienation کی politics الزام تراشی کی politics پاکستان مسلم league جو کہ پاکستان کی خالق جماعت تھی اس نے اپنے ہی لوگوں کو alienate کیا اس نے اپنے ہی لوگوں کو disgruntle کیا جس سے پارٹی کے جو loyal leaders تھے انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنائی گنیاری طور پہ حسین شہیصور بردی صاحب جو کہ united bengal کے premier تھے at the time of partition جب partition ہوئی تو اس میں بہت سارے فصادات ہوئے آپ کو پتہ ہے بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تو حسین شہیصور بردی صاحب نے پاکستان آنے کی بجائے he decided to stay in calcata اور اس کا جنہوں نے مقصد بتایا وہ یہ تھا کہ partition کی وجہ سے جو turmoil ہے جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس میں وہ مسلمانوں کی protection کے لیے اپنا role play کر سکے جب وہ واپس آئے تو ان کو نہ صرف party سے نکال دیا گیا بلکہ ان کی constant assembly کی membership بھی ختم کر دی لیاقت علی خان صاحب نے ان کے بارے میں بڑے تضحیق کامیز کلمات ادا کیے تو حسین شاہیصور بردی صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی provincial پارٹی بنا لی اس پاکستان نوی ایف پی میں جو چیف منسٹر تھے نوی ایف پی کے خان قیون انہوں نے ان کی rivalry تھی پیر آفمان کی شریف پیر امیر اللہ صنات صاحب سے جو کہ قیادی آدم صاحب کے قریبی ساتھی تھے ان کو election میں بھی رگنگ کے تھروں ہرانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بھی alienate ہو کے عوامی لیگ کے نام سے ایک پارٹی بنا لی اور پنجاب میں 1949 میں جب پنجاب میں گورنر راج نافذ کیا گیا اور نواب افتخار حسین ممدوٹ کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تو انہوں نے جناح عوامی مسلم لیگ کے نام سے ایک پارٹی بنا لی اور بعد میں ڈیسمبر 1952 میں یہ پیج نمبر 95 پہ لکھتے ہیں کہ دیسمبر 1952 میں حسین شہید صور وردی صاحب کی ریائش پہ یہ تینوں پارٹیاں مرج ہو گئے اور بعد میں عوامی لیگ کی صورت میں یہ تینوں پارٹیاں مرج ہو گئے ان کا نیا فیس سامنے آیا اور یہی عوامی لیگ تھی جس نے بعد میں بنگلہ دیش بنایا اس کے بعد کےکی عزیز صاحب نے پاکستان کی کیونکہ یہ جو بک ہے یہ 1947 سے 1958 تک کا پیریٹ کور کرتی ہے تو ان دس سالوں میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جو خامیہ تھیں جو فلاوز تھے وہ ہائلائٹ کیے ہیں اس میں ایک بڑا فلاو انہوں نے لیک آف ڈسپلن بتایا ہے کہ پارٹیوں میں ڈسپلن نہیں تھا لیڈر کچھ اور بیان دیتے تھے اس سے نیچے جو لوگ تھے وہ کچھ اور بیان دیتے تھے اور پارٹی لائنز کو اوپن لیڈیفائی کرتے تھے کوئی پارٹی کی آرگنائزڈ ایسا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں تھا جس میں جو پارٹی لائنز کو اوپن لیڈیفائی کرتے ہیں لوگ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا دوسری ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جائے تو اس کو ویلکم کیا جاتا تھا اور بجائے اسے ایک نیو انٹرنٹ ٹریٹ کرنے کے اس کو اگزسٹنگ جو لوٹ تھی اس سے بھی جو نیا آنے والا تھا جو فلور کراس کر کے جو اب اگزسٹنگ پارٹی کو چھوڑ کے نئی پارٹی میں آ رہا تھا اس کو پریویس ورکلز پہ پریویس لیڈرز پہ پریسیڈنس دی جاتی تھی فوقیت دی جاتی تھی دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ پارٹیز کے پروگرام میں تمام پارٹیوں کا جو مینیفیسٹو تھا وہ ایک جیسا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن تھی جو اختلاف تھا وہ آڈیولوجیکل نہیں تھا آڈیولوجیکل گراؤنس پہ نہیں تھا اختلاف تھا یا تو ویسٹڈ انٹریس کی بیس پہ یا پرسنیلٹیز کی بیس پیج نمبر ٹو زیرو فائیف پہ لکھتے ہیں کہ اگر پولٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو سے پارٹی کا ٹائٹل ہٹا دیا جاتا تو شاید پارٹی کے لیڈرز کو خود ہی نہ پتا چلتا کہ یہ کس پارٹی کا مینیفیسٹو ہے ان کے اپنے الفاظ میں if the program of all parties were to be mixed up and the name of group removed from the cover it is doubtful if the party leader themselves would have been able to discover which manifesto belong to which party اسی طرح shifting policies پارٹیز کی کوئی principled based policies preferences نہیں تھی جہاں مفاد نظر آیا وہ policy option opt کر لی جیسے Republican party نے پہلے one unit کی مخالفت کی اور پھر بعد میں خود ہی one unit policy کو endorse کر دیا اسی طرح مسلم league جو ہے یہ پہلے one unit کی supporter تھی بعد میں ان کے اپنے جب leaders کے western interest کا معاملہ آیا تو انہوں نے policy کو reverse کر دیا اس کے بعد oligarchy in organization oligarchy in organization party کی command and control چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھا کوئی democracy نہیں تھی like وہ مسلم league کا حوالہ دیتے ہیں page number 209 پہ مسلم league کی central working committee کے 22 members تھے یہ controlling body مسلم league کی and all 22 were nominated by the president there was no concept of elections اور یہی حال جو ہے وہ مکیہ political parties کا ہے پھر party fund party کی funding کے sources جو تھے وہ clearly identifiable نہیں تھے ان کے اپنے الفاظ میں parties in Pakistan didn't disclose their sources of fund and therefore it is difficult to comment upon the problems of party finance and its implication for party structure آپ اگر آج کے حالات میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاستی جماعت وں کی سیاستی جماعت میں 1947 سے لے 1958 تک کی کی عزیز صاحب نے اپنی کتاب party politics and پاکستان میں identify کی ہیں unfortunately آج کے حالات میں آپ کو اس میں stalking similarity نظر آئے گی تو یہ تھی آج کی کتاب party politics in پاکستان اس میں جو major events تھے جو major issues تھے وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلی نشست میں انشاءاللہ ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے Thank you very much